بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکیزہ ٹی وی سے عویس ریاض شیخ آپ سے مخاطبوں ناظرین کرام عید کے دن ہیں آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو اللہ تعالی ہم سب کی قربانیاں جو ہے وہ قبول فرمائے اور ہمارے لئے یہ عید باسعادت بنائے اور ہر طرح سے ہمارے ملک کے لئے ہمارے لئے ہر طرح سے ہمارے لئے یہ چیز یہ دن جو ہیں باسعادت ثابت ہو میں اس وقت موجود ہوں ایک جنگل کے اندر جسے رکھ جوک فوریسٹ بھی کہتے ہیں یہ وہی جنگل ہے جس کے بارے میں عمران خان سائد نے کافی زیادہ ایفر کی تھی یہاں پہ اناؤگریشن کافی زیادہ چیزوں کی کی گئی تھی جس کے اندر آرٹیفیشل نیسٹنگ شامل تھی جس کے اندر سینسر شامل تھے موسمیات کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے اور دوسری جو جنگلاتی حشرات ہیں جو جانور ہیں پرندے ہیں ان کے حوالے سے کافی زیادہ باتیں اور پلانس بنائے گئے تھے لیکن کامیاب نہیں ہو سکے بلکل دوسرے بہت سارے پلانس کی طرح اب یہ ایک بھائی کا کمنٹ تھا کہ بھائی جو جنگلات ہیں ان کو کارٹ کے ہاؤسنگ سوسائٹیز بنائی جارہی ہیں تو کیا یہ ظلم نہیں ہے اگر جنگلات کارٹ کے ہاؤسنگ سوسائٹیز بنائی جائیں تو بلکل یہ ظلم ہے جنگلات کے حوالے سے میری کافی زیادہ ویڈیوز پلانٹیشن کے حوالے سے اس ایکٹیویٹی کے حوالے سے موجود ہیں جو جنگلات کا کاٹا جانا ہے درختوں کا کاٹا جانا ہے یہ کافی زیادہ مسائل کا سبب بند رہا ہے ہماری جو لیئرز ہیں ٹروپو سفیر ہیں سٹارٹو سفیر ہیں دوسری چیزیں ہیں گرین ہاؤس ایمیشنز کی وجہ سے جو زہریلی گینسوں کا اخراج ہوتا ہے اس وجہ سے بھی محولیاتی حوالے سے کافی مسائل جو ہے وہ بند رہے ہیں جس کے اندر درختوں کا کاٹا جانا جو سب سے زیادہ سر فہریست ہے اگر تو جنگلات کو کاٹ کے کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی بنے گی تو میں اس کی مخالفت میں کھڑا ہوں گا جو یہاں پہ ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی ہیں وہ ذرعی رکبوں کو کاٹ کے بنای جا رہی ہیں ذرعی رکبوں پہ جنگلات نہیں ہوتے ہیں درخت اس طرح نہیں لگے ہوتے ہیں وہ جب فصل ہوتی ہے تو زمین جو ہے وہ پھر کلیر ہو جاتی ہے پھر فصل ہوتی ہے پھر زمین کلیر ہو جاتی ہے تو اس میں اتنا زیادہ ایشو نہیں ہے ہاں اگر جنگلات کو ختم کرنے کے بعد اس طرح کی ایکٹیوٹی کی جائے تو اویسلی یہ ایک غلط چیز ہے سائنسدانوں کا بھی کہنا ہے کہ اگر دوزار تیس تک ہم اس چیز پہ کنٹرول نہیں کرتے ہیں گرین ہاؤس ایمیشنز کو بھی نہیں رکتے ہیں جنگلات کی جو کم ہی ہم نے پچھلے بیس سال کے اندر کی ہے وہ دوبارہ سے پوری نہیں کرتے ہیں تو یہاں پہ رہنا ہمارے لیے کافی مشکل ہو جائے گا ہمارے جو ایسیز ہیں ائر کنڈیشنر ٹائپ چیزیں ہیں وہ بھی ہمیں نہیں بچا سکیں گے سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے ایسی بھی پیگل جائے تو اس حوالے سے بہت ضروری ہے جنگلات اور جنگلات کے ساتھ ساتھ اپنے گھروں میں اپنے گلی محلوں میں پودے لگائیں یہ بہت ایمپورٹنٹ ایکٹیویٹی ہے ہمارے اسلام نے بھی اس کی بہت زیادہ تلقیم کی ہے حتیٰ کہ اسلام میں یہاں تک ہے کہ اگر آپ پودہ لگا رہے ہیں اور قیامت آگی ہے سور پھونک دیا گیا ہے تو آپ پودہ لگانا جاری رکھیں تو یہ بہت ایمپورٹنٹ چیز ہے درخت جو ہے وہ کافی زیادہ فوائد آپ سب کو معلوم یہاں محولیاتی حوالے سے اب وہ ہوا ٹمپریچر کنٹرول کے حوالے سے یہاں پہ تقریباً دس ہزار کے قریب جنگلات کے اندر مخلوقات رہتی ہیں ڈیفرنٹ قسم کی نیسٹنگ والی ساتھ ایک دریا بھی ہے یہاں پہ دریائی دریائی راوی تو خیر اس جنگل کے بارے میں پیچھے کافی زیادہ ایک طرف وہ افتتاہ کر رہے تھے سمارٹ جنگل کا دوسری طرف وہ راوی اربن پلان کے حوالے سے ایکٹیوٹی کر رہے تھے دونوں میں تضاد ہے یعنی کہ دونوں ایکٹیوٹیز ایک دوسرے سے کنٹرڈکشن کرتے ہیں اگر تو راوی پروجیکٹ بن جاتا تو یہ سارا جنگل جو تھا وہ ختم ہو جاتا اور کافی زیادہ نقصان کا جو ہے وہ سامدہ گندہ پڑتا ہے اینی ہاؤ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں اور اپنے ہر طرح کے جہاں پہ ہم رہتے ہیں وہاں پہ پودے لگائیں اپنی چھتوں پہ اپنے گیراجز میں اپنے لونز کے اندر یہ بہت ضروری ہے اور امپورٹنٹ چیز ہے تو اسی ایک مختصر سے میسج کے ساتھ میں تھوڑی سی کلیریفیکیشن بھی کرنا چاہوں گا کہ جو ہاؤسنگ سوسائیٹیز ہیں وہ جنگلات کو کاٹ کے نہیں بند رہی ہیں بلکہ وہ ذرعی رکبے کے اوپر بند رہی ہیں ہاں ذرعی رکبے کے اوپر بننا بھی ایک طرح سے الارمنگ ہو سکتا ہے کہ پاکستان جو ایک ذرعی ملک ہے وہاں پہ ذرعات کے رکبے کو ریڈیوس کیا جا رہا ہے یہ بھی الارمنگ ہو سکتا ہے اس حوالے سے ریسرچ کی ضرورت ہے وہ تمام لوگ وہ تمام ادارے جو اس شعبے سے منصلی کیونی چاہیے کہ ریسرچ کریں اب یہ اپارٹمنٹس کا کہا جا رہا ہے کہ فیوچر میں اپارٹمنٹس پہ کام ہوگا اس کی انویسٹمنٹس کروائی جائے گی وہ بھی ایک اچھی ایکٹیویٹی ہوگی کہ ایک سپیسیفک لینڈ کے اوپر پلازا کھڑا کر دیے جائے گا اس کے اندر اپارٹمنٹس فلورز وغیرہ سیل کیے جائیں گے تو یہ بھی ایک اچھی چیز ہے تو خیر اس حوالے سے پلان سمننے چاہیے اور ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہوئے ہمیں ماحول کو بچانے کے لیے کام کرنا چاہیے یہ ایک مختصر سامیسی تھا رحمان گارڈن فیس سیون کے اندر آپ کسی بھی قسم کی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں مشورہ لینا چاہتے ہیں عویس ریاض شیخ اس مقصد کے لیے حاضر ہے میرا نمبر سکرنگ پر شور ہے آپ فریلی کونٹیکٹ کر سکتے ہیں پاکیزہ ٹی وی پاک لینڈس کو سبسکرائب ضرور کیجئے تینکیو ویری مچ اللہ حافظ